گزشتہ ستر سال تھی یہ کچھا نالا تھا جس کے ذریعے کراچی کا برساتی پانی سیوریچ کا پانی کراچی کے سنٹر سے گجر نالے کے ذریعے آگے موو ہوتا تھا تو یہ کچھا نالا تھا دونوں اطراف دیکھ سکتے ہیں تو اب اس نالے کی تعمیلات کے باہر سے پکیا پکیا نالا بنائے جائے گا اور مورن نالا بنائے جائے گا انشاءاللہ تعالی جہاں پہ جہاں پہ موجود یہاں تک آپریشن کر کے منظم کیا گیا مزید ان کو اس گھر کو خالی مکان کو خالی کرنے کا آرڈر دیا جا چکا ہے اور مزید سات فٹ تو یہ دیوار دیکھ سکتا ہے یہ آخری جو ان کا کمرہ بچا ہوا ہے تو یہ مزید سات فٹ یہاں پہ ان کو بتایا گیا کہ اس جگہ کو منظم کیا جائے گا تو مزید سات فٹ مزید اگر سات فٹ منظم کیا جاتا ہے تو پھر یہ مکان ٹوٹلی ڈیمولش ہو جائے گا اور کچھ بھی جگہ نہیں بچے گا تو ہم آپ کو یہ مکان منظم کے جا رہا ہے تو اس کے بدلے آپ کو کوئی چیک وغیرہ کوئی مدادی رقم کوئی زمین وغیرہ کوئی دی گئی ہے کچھ بھی نہیں دیا حکومت کے جانے تو کوئی مدادی رقم چیک بھی نہیں دی یہاں پہ غریب لوگ ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے اس کو کچھ بھی نہیں دیا تو میں حکومت سے ریکوست کرتا ہوں کہ اس میٹر کو سیریس لیا جائے اور مخیر حضرات سے بھی میں ریکوست کرتا ہوں کہ وہ بھی سامنے آئے ابھی کافی لمبا آپریشن ہے کافی طویل سلسلہ ہے تو سینکڑوں ہزاروں کے تعداد میں یہاں پہ مکانات جو کہ بھی آئندہ فیوچر میں منظم کیے جائیں گے اور ابھی تقریباً بسم اللہ سٹاف تک تقریباً ابھی صرف چھ سات سو میٹر کا آپریشن کا جگہ مکمل آپریشن مکمل کیے گئے جس میں اتراب میں تقریباً کئی سو مکانات وغیرہ منظم کیے گئے ہیں تو ابھی یہ سلسلہ کافی طویل ہے اور کافی اینڈ پوائنٹ ہے ہزاروں مکانات آئیں گے مستمار کے جائے گا تو نہ صرف حکومت کو حکومت کو اقضام کرنا چاہیے بلکہ مخیر حضرات سے بھی میں ریکوست کرتا ہوں کہ وہ سیریس لے یہ غریب لوگ ہیں بیس بیس سال پچی پچی سال سے نالے کے اتراب موجود ہیں اگر یہ ان کو یہاں سے بغیر کسی امدادی رقم کے یا بغیر کسی متوادی بندوبست کے ان کو ہٹائے جائے گا تو ابھی یہ لوگ کہاں جائیں گے تو ان کے لئے ضروری ہے کہ مقیر حضرات بھی آ گیا ہے اور اپنا حصہ حکومت کے شانہ بشانہ مل کر موڈر نالے کی تعمیرات کے لئے اپنا حصہ بھی شامل کریں تو اممہ انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگ کے لئے آسانی کریں اور آپ یہاں پہ جو متعلقہ آدارے کے لوگ یہاں پہ موجود ہیں آپ انتے رجوع کریں انتے رافتہ کرتے رہیں بہت رجوع کریں بہت رافتے کریں اس مکان کے بدلے ان کو بھی شیئر یا کوئی امدادی رقم یا ان کا معقول بندوبست ہونا چاہیے بچے چھوٹے چھوٹے دیکھ سکتے آپ یہ بچے وغیرہ یہاں فیملی ہے تو ان کے ساتھ حکومت کے ساتھ مقیعہ ذات سے بھی ریکوست کرتا ہے کہ وہ سامنے آئے اور لوگوں کو سپورٹ کریں ہمارے عوام پاکستان کے لوگ ہیں یا ہماری لوگ ہیں یا ان کے سپورٹ کے لیے آئے یہ بلا تعصب کہ یہ کون لوگ ہیں ان کو نہ پڑا جائے بلکہ یہ پاکستانی ہیں ہمارے بھائی ہیں بیٹ پچیس سال سے یہاں موجود ہیں تو میں مقیعہ ذات کے خاص طور پر اپنے ویلوگ کے تیروح ریکوست کرتا ہوں کہ وہ سامنے آئے آگے ابھی ہزاروں مکانات مندم کے جائیں گے ہزاروں فیملی یہاں پہ ابھی پرابلم کا شکار ہونے والی ہے تو اس کے لیے نہ سے حکومت پیش پیش رہے بلکہ حکومت کے ساتھ مقیعہ ذات کو یقینی طور پر سامنے آنا ہوگا ورنہاں کافی بہرانی کیفیت کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو میں مزید آگے چلتا ہوں زیرو پوائنٹ کے جانے اور وہاں کی سورچال سے بھی اور ابھی میں اس نالے کے ساتھ آگے بسم اللہ ہوتل تک چلوں گا اور نالے کے اطراب میں جو انکرویچمنٹ کے خاتمہ کیا گیا ہے اس سے بھی آپ کو حقا کروں گا اور انشاءاللہ تالہ زیرو پوائنٹ تھے بسم اللہ ہوتل تک اس ٹکڑے کو کلیر کرنے کے بعد اسے ڈبلو اے فو کے حوالے کیا جا رہا ہے اور ڈبلو اے فو انشاءاللہ تالہ آئندہ چند روز میں یہاں پہ نالے کی تامر موڈل نالے کی تامیرات کا بغادر طور پر آغاز کرنے والی ہے اور ساتھ میں نالے کے اطراب سڑک وغیرہ کی تامیرات کا بھی انشاءاللہ تالہ آغاز کر دیا جائے گا اور میں یہ مناظر نالے کے اطراب کے دیکھا رہا ہوں یہاں پہ جو مکانات کچھ مکانات یہاں رہ گئیتے تو اسے منظم کے جا رہا ہے اسے مسمار کے جا رہا ہے اور یہ منظم کے جا رہا ہے اور یہ لیور اپنا کام جا فجانی اور یہ دیکھ سکتے ہیں دیوار کو گرائے گیا ہے اور انتہائی تیزی کے تانیابے کام جا رہی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں نالے کی پیماش کے عمل جا رہی ہے زیرو پونٹ کے قریب کے مناظر بسم اللہ ہوتل کے جانے ووک کر کے جا رہا ہوں آپ کو میں یہاں کی صورتحال بھی دیکھا رہا ہوں نالے کے دونوں اطراب کی صورتحال اور دیکھ سکتے ہیں جہاں سے پیدل چلنا بھی محل تھا تو ابھی خاصا جگہ یہاں پہ برامت کیا جا جا چکا ہے اطراب میں جو کارخانے فیکٹری مکانات تھے اسے مردم کیا جا چکا ہے جس سے خاصا جگہ نالے سے بلکم مسل تعمیرات کر لیے گئے تھے تو ابھی یہاں پہ خاصا جگہ نکل چکا ہے اور میں یہاں پہ پیدل ووک کر رہا ہوں زیرو پونٹ سے لے کے بسم اللہ ہوتل کے سٹاپ تک جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعلیٰ ویفو کے یہ جگہ کلئر کرنے کے بعد انشاءاللہ اندر چند روز میں یہ جگہ ویفو کے حوالے کے جا رہا ہے اور یہاں سے موڈل نالا تعمیر کرنے کا باقاعدہ طور پر انشاءاللہ تعلیٰ آغاز ہو جائے گا اور یہ دیکھ دیکھتے ہیں یہاں پہ لیبر بھی آگے موف کی جا رہی ہے اور جو تھوڑے بہت یہاں پہ مکانات وغیرہ رہ گئے تھے تو اس کی مسماری کا عمل جا رہی ہے اور یہاں کے مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے اور نالے کے دنوں اطراف اور ہیوی مشینی بھی آگے موف کی جا رہی ہے تو اس چند مکانات وغیرہ جو کارخانے تھوڑے بہت یہاں پہ منظم ہونے سے رہ گئے تھے تو اس کا جو کچھ حصہ رہ گیا تھا تو اسے منظم کرنے کا سلطلہ بھی جا رہی ہے اور آئندہ چند روز میں یہ علاقہ زیرو پوائنٹ تھے سوری اگر آواز میں کیونکہ میں پیدر وک کافی دور سے وک کرتے باہر رہا ہوں تو میرے آواز میں تھوڑی سی للکھڑات ہے تو محضت کے ساتھ تو میں یہاں کے منظم آپ کو دکھا رہا ہوں اور ابھی ہیوی مشینی کے ذریعے اس جگہ کو جو واقزار کرائے گئے تو اسے لیول کیا جا رہا ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ مشینی کے ذریعے ابھی یہاں پہ لیول کیا جا رہا ہے راستہ سیدھے کیا جا رہا ہے اور یہ دیکھتے ہیں یہ وہ بیلڈنگ وغیرہ ہے جسے منظم کرنے کا پاس یہ جگہ واقزار کرائے گئے تو میں واق کرتے ہو آ رہا ہوں سیرو پوائنٹ سے سیرو پوائنٹ کے قریب سے واق کرتے ہوئے میں اس وقت بسم اللہ سٹوپ تک آ چکا ہوں ویورز اور انشاءاللہ تعالی اسی کو لیول کرنے کا کام جاری ہے اور یہ مناظر دکھا رہا ہوں ڈس وغیرہ اڑ رہا ہے تو تھوڑا میں اب میں یہاں سے آگے موو جاؤں گا لیف سائٹ پہ تو میں اب یہ مزید یہاں روپ نہیں سکتا اور یہ مشینری کے ذریعے یہاں پہ سڑک کو لیول کیا جا رہا ہے اور یہ نالے کے مناظر تو آپ دیکھ دیکھتے ہیں ویورز اور اب انشاءاللہ تعالی اس پوائنٹ پہ بغیرہ طور پر موڈل نالا کی تعمیرات کا آغاز کیا جائے گا آئندہ چند روز میں میری معلومات ابھی میں نے کیا متعلقہ ذمہ داروں سے تو یہ جگہ کلیر ہو چکا ہے اور جو تھوڑے بار رہے گا تو اسے کلیر کے جا رہا ہے تو اب میں تھوڑا پیچھے آگیا ہوں کیونکہ وہاں پہ کافی ڈس وغیرہ اڑ رہا تھا ویورز اور یہاں سے میں آپ کو مناظر دیکھنا اور انشاءاللہ تعالی چالیس فٹ چوڑا یہ نالا تعمیر کیا جائے گا اور آگے جا کے گریجویلی یہ نالے کی وسط میں توسیح کی ہوتی رہے گی اور شفیق مول والے سٹاپ نالا تقریبہ پچاس فٹ چوڑا ہوگا اور اس کے بعد ساٹھ فیڈ اس کے بعد فائنلی اینڈ پوائنٹ تک جاتے ہی جاتے یہ نالا 80 فٹ چوڑا تعمیر کیا جائے گا ویورز اور سیگوریٹی الکار یہاں سے آگے موو ہو رہے ہیں اور یقینی طور پر یہاں پہ جو تھوڑے بہت مقینات وغیرہ رہ گئی تھے اسے منظم کے جارل بزریاں لیور اور یہ مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو کافی یہاں پہ کافی چوڑا یہاں پہ راستہ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے پیدر گزرنا بھی محال ہوا کرتا تھا تو آپ دونوں تراب دیکھتے ہیں کافی یہاں پہ 30 فٹ چوڑا کشادہ سلک تعمیر کے نیگلے جگہ واقزار کرائی جا چکی ہے کراچی کا سب سے بڑا نالا گجر نالا جس کے مناظر میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور گزشتہ ستر سال سے یہ کچھا نالا تھا جس کے ذریعے کراچی کا برساتی پانی سیوریج کا پانی کراچی کے سنٹر سے گجر نالے کے ذریعے آگے موو ہوتا تھا دونوں تراب دیکھ سکتے تو اب اس تراب کی تعمیرات کے بارے سے پکیا پکیا نالا بنایا جائے گا اور موڈل نالا بنایا جائے گا انشاءاللہ یہ جو پول ہے یہ بسم اللہ ہوتل کے علاقے کلاتا ہے تو یہاں تک تقریبہ پانچ چھے میٹر کا رکبہ ہے تو جسے وفو کے حوالے کے جانے والا ہے تو ابھی میں آگے چلنے کی کوشی کرتا ہوں مشین کے سائٹ سے میں نکلتا ہوں اینڈ پوائنٹ تک چلتا ہوں بسم اللہ ہوتل کے اینڈ پوائنٹ تک اور پھر اینڈ پوائنٹ پہ جا کے میں آج کے بلوگ یہیں پہ اینڈ بھی کروں گا اور یہ بسم اللہ ہوتل کا سوپ ہے بسم اللہ ہوتل نالے کا اینڈ پوائنٹ جہاں تک وفو کو کلیر کرنے گا یہ جگہ وفو کے حوالے کے جا رہا ہے اور یہ گجو نالے کے منازل اور یہ وہ پولیا ہے تو یہاں تک انشاءاللہ موڈل نالا بنانے کے عمل کا آغاز کے جائے گا اور یہاں کے منازل اور رافتے ہموار کیے گئے ہیں اور مشیلی کے ذریعے ہیں یہاں پہ کاملیاں جا رہا ہے اور نالے کی فرماز کا عمل جا رہی ہے اور یہ ہے بسم اللہ ہوتل کا سوپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ نالے کی چوڑائی وغیرہ کی وہاں پہماز ہی جا رہی ہے اب یہاں پہ یرو پونٹ پہ بھی میں نے دکھا تھا وہاں بھی پہماز کیا جا رہا تھا اور یہ بسم اللہ سوپ پہ موجود ہوں میں اور یہاں پہ بھی پہماز کامل جا رہی ہے اور یہاں پہ بھی پہماز کیا رہی ہے اور چالیس کے نالے کی نالا اور تیسی پٹ عذاب سے درہا جا رہا ہے تو پہ یہاں پہ جگہ بلکس کلیر کیا جا رہا ہے اور سوپٹ جہاں پہماز کرنے کی کے بعد سو Vamp رس Track czy سوپٹ کی جھگہ پہماز کرنے کے بعد حلی ras句 کے حالے کیا جا رہا ہے اور مشینری راستہ ہموار کر دیا ہے یہ دوسری مشینری جو کہ یہاں پہ فرینس پہ موجود ہے اور یہ پہماز کی عمل پہ جا رہی ہے اور یہ ایک اور مشینری رکھر رہا ہے کہ جو کہ راستے کو ہموار کر دیا اور اپنے آگے چلتا ہوں مزید اور راستے کو ہمار کرنے کے کام کیا جا رہا ہے یہ بھی مشینری کے ذریعے اور یہاں کے مناظر آپ کو رکھا رہا ہوں میں ابھی جس کو گھوڑا رہے گا یہاں پہ دیکھ رکھتے ہیں راستے ہمار کیے جا رہے ہیں اور یہ مناظر آپ کو دکھا رہا ہوں میں اسٹوپ کے قریب نالے کے اتراب میں راستہ ہمار کر رہے دیکھ رکھتے ہیں یہاں پہ جو مکانات وغیرہ ملوے کو لیول کے جا رہے ہیں مشینری کے ذریعے اور راستے سیدھے کے جا رہے ہیں اور دوروں اس مچنی کے بیک چاہتے ہیں ایک اور مشینری بھی اپنا کام جاری رکھے ہو رہے ہیں اور یہاں کے مناظر بھی کھا رہا ہوں اور مزید آگے بھوڑ ہوگی یہ مچنی آج کے بلوگ میں میں نے آپ کو زیرو پوائنٹ سے لے کے بسم اللہ اس وقت میں بسم اللہ ہوتل کے قریب موجود ہوں یہاں کی صورتیال سے آگا کہ یہاں پہ جو جو تھوڑے بہت کام رہے گئے تھے تو اسے محکمل کیا گیا اور جو یہاں پہ لوگوں کو تقریبہ پچاس لوگوں کو یہاں پہ چیک آج تقسیم کیا جا چکا ہے تو میں یہاں کی سرسال سے آگا کر رہا تھا انشاءاللہ نیکس ویلوگ میں میں آپ کو کسی دوسرے پوائنٹ کی سیچویشن سے آگا کروں گا اور انشاءاللہ پاک کولونی اور اورنگی نالے کی سرسال سے بھی آپ کو میں آگا کروں گا اور یہاں پہ جو بھی چند روز میں انشاءاللہ ویفو کے ذریعہ پہ نالے موڈل نالا تعمیرات کرنے کا آگا کر جائے گا تو اس کی سرسال سے بھی آگا کروں گا تو اجازت دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ و ناصر